اسلام علیکم ناظرین ڈراما سیری المقدر کا ستارہ کے آنے والے اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ شینہ چکے کہتی ہے کہ فیزان دیکھ رو تمہارے بابا کے کام پتہ نہیں ان کو آخر ہو کیا گیا ہے جس پہ فیزان کہتا ہے کہ بابا ایسا کیسے کر سکتے ہیں پہلے میں نے میری زندگی میں ایک میڈل کلاس لڑکی کو انوالب کر دیا اور اب وہ نتاشا کے ساتھ پر یہی سب کچھ کرنا چاہتے ہیں جس پہ شینہ کہتی ہے کہ تمہیں ہی کسی ہاں سے روکنا ہوگا جس پہ فیزان کہتا ہے کہ بابا اور میری کوئی پاس سن لے اور رازی کے معاملے میں تو بالکل نہیں سنیں گے جس پہ شینہ کہتی ہے لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی میں کبھی بھی رازی کو اپنا دامار تصور کر بھی نہیں سکتی میں نہیں چاہوں گی کہ کبھی بھی ایسا ہو نیکسی میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یہاں پر رازی کی ماں جو کہ آتی ہے ہادیہ کے پاس اسے کہتی ہے کہ بیٹا خدا کے لئے میری بات مال لو جس پہ ہادیہ کہتی ہے کہ بھوپو کونسی بات آپ اس تہاں سے میرے سامنے منتیں کر کے مجھے شرمندہ نہ کریں جس پہ رازی کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا خدا کے لئے اب اگر رازی کو کوئی شادی کے لئے تیار کر سکتا ہے تو وہ صرف تم ہو جس پہ ہادیہ کہتی ہے لیکن بھوپو میں ایسا کیسے کر سکتی ہوں میرا تو رہاں کوئی تعلق نہیں جس پہ رازی کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا میں اچھی تہاں سے جانتی ہوں کہ تمہارے اور رازی کے بیٹ جو کچھ پیتا اور پھر یہ غلط فہمے کی وجہ سے سب کچھ ختم ہو گیا خادیہ کہتی ہے بھوپو آپ کو سب کچھ پتا ہے لیکن میں کیا کر سکتی ہوں جس پہ رازی کی ماں کہتی ہے کہ بیٹا تم رازی سے کہو کہ وہ نتاشا سے شادی کے لئے مان جائے ورنہ تمہاری زندگی بھی مشکل ہو جائے گی یہ سب دیکھیں کہ آنے والے اپنی سوڑ میں ویڈیو چھ لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا پھر ملتے ہیں اجازت دیجئے گا اللہ حافظ